دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بلو 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 بلکل فری تھا لیکن اب وہ بھی پیڈ ہو چکا ہے اور وہاں پر آپ اپنے فری میں امیجز چنریٹ نہیں کر سکتے وہاں بھی صرف ٹیلی کی دس پرومٹ کی لیمٹ ہے لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور امیزنگ اے آئی آرٹ میکنگ ٹول بتانے جارہی ہوں جو بھی بیٹا ویڈن میں ہے اور آپ اسے انلیمٹیڈ ابھی فری میں یوز کر سکتے ہو میں بات کر ہوں ایڈو بی کے ٹول ایڈو بی فائر فلائی اس کا فری بیٹا ویڈن یوز کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ کو گوگل پر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈو بی فائر فلائی لکھنا ہے اور یہ والی ویب سیٹ پر آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے سائن ان کر لینا ہے آپ گوگل کے ایک آنٹ سے سائن ان کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے option مل جائیں گے جس سے آپ اپنے images کو change کر سکتے ہو اپنے images میں object change کر سکتے ہو text to images new ai images generate کر سکتے ہو آپ نے simply text to image والے option پر click کر دینا ہے اور پھر کچھ اس طرح کی terms and condition آپ کے سامنے آئے گی ان کو آپ نے next کر لینا ہے دوستو اب آپ کے سامنے ایک page open ہو جائے گا جہاں پر لوگوں نے اپنا ai art generate کر کے public کیا ہوا آپ چاہو تو آپ ai images کے prompt کو use کر کے اپنا ایک new image create کر سکتے ہو اور اگر آپ اپنا ہوت کا image create کرنا چاہتے ہو تو یہ نیچے bottom میں search bar پر اپنے image کا prompt ڈال دیں اور generate پر click کر دیں میں example کے طور پر یہاں سے ایک image لیتی ہوں اس image کو اچھانے کے بعد اس کو refresh کریں گے تو یہ ہمیں پھر سے کچھ اسی طرح کے images create کر کے دی دے گا دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری چینل کو subscribe ضرور کر دیں تو دوستو یہ آپ کی prompt کے مطابق آپ کو چار images generate کر کے دے دی ہیں ان کو ہم دیکھ لیں کہ یہ کافی خوبصورت images ہیں اب اگر آپ کو یہ images پسند نہیں آرہے تو آپ right side پر مجود different option کو use کر کے same اسی طرح کا result لے سکتے ہو جیسے کہ ان میں سے ہم نے یہ والی image ہم کو پسند ہے اس کو ہم نے download کر لیا اب ہم ایک اور image کو try کر کے دیکھیں گے ہم یہاں سے کوئی image اٹھا لیں گے مجھے یہ image اچھا لگ رہا ہے اس کو میں copy کر لوں گی یہاں سے اس کا prompt ڈالا ہوا ہے اس کو generate پر click کریں گے تو یہ دوبارہ سے ہمیں کچھ اس طرح کی images create کر کے دے گا اب ہمیں اسی image کو change کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے اس کے styles کو دیکھ لیں گے دوستو اب ہم یہاں سے content type پر جائیں گے تو ہم یہاں سے photo والے بجن پر click کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے generate کر لیں گے تو یہ ہمیں کچھ اس طرح کی images دے دے گا یہ images بھی کافی پیار ہیں اس کے بعد ہم graphic والے پر click کر کے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم art والے پر click کر کے دیکھیں گے یہاں سے آپ اپنے image کا size change کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اگر youtube کے لیے image چاہتے ہو تو آپ landscape میں چاہیے تو یہاں سے آپ landscape میں select کر لو اگر آپ کو short کے لیے چاہیے تو آپ portrait والا select کر سکتے ہو دوستو اب ہمیں یہ نیچے styles والی option بھی ملتی ہے ہم ان کو بھی try کر کے دیکھ لیں گے ہم یہاں پر موجود different style کو بھی use کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم یہ white angle کو select کر لیتی ہوں جیسے جیسے آپ یہ اپنی option select کرتے جاؤ گئے تو آپ کا یہ prompt کے نیچے select ہوتے جائیں گے اور یہی والی same چیز ہے آپ کے picture میں آپ کو ملیں گی تو دوستو یہ کچھ ہمیں اس طرح کے image generate کر کے دیکھا یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں یہاں سے ہم ان کو download کر لیں گے اب ہمیں دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں یہی ساری qualities میں ہمارا different image ملے ہم یہاں پر لکھے prompt کو delete کر لیں گے اور یہاں پر اپنا کچھ prompt ڈال دیں گے یہ میں نے اپنا ایک prompt یہاں پر لکھ دیا ہے اس کو میں generate پر کروں گے ہمیں جو اب next prompt ملے گا اس میں یہ ساری option already موجود ہوں گی تو دوستو یہ ہمیں اس نے کچھ چار pictures اس طرح کی generate کر کے دیا ہے ان کو ہم دیکھ لیں گے یہ کافی اچھی qualities کی pictures اس نے generate کر کے دی ہیں اب میں نیچے موجود different option کو اپنے prompt کے ساتھ match کر کے دیکھ لیتی ہوں ان کو ہم download کر لیں گے دوستو ان کو download کرنے کا طرح یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو download کرنے کی option ملے گی دوستو جیسے کہ ہمیں یہ والی picture اس میں سے پسند آئیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چار مزید اس طرح کی pictures چاہیے تو یہاں پر ہمیں اس کی option ملتی ہے اسی طرح کی سیم چار pictures آپ کو ملے گی یہاں پہ ہم اس کو click کریں گے تو یہ ہمیں اسی style کی چار اور pictures بنا دے گا دوستو اسی طرح کی images create کر کے آپ اس کو اپنی kids story میں بھی استعمال کر سکتے ہو تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو Adobe Firefly پر تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ویڈیو کو like channel کو subscribe اور bell icon کو بٹن کو سلور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے خدا حافظ